مطلی شنگپت نے مہلاؤں کے بارے میں کافی لکھا ہے اور جب بھی بات آتی ہے تو ان کی دو لائنیں لوگ یاد کرتے ہیں کہ ابلہ جیون ہائے تمہاری یہی کہانی آچل میں ہے دودھ اور آنکھوں میں پانی لیکن انہوں نے مہلاؤں کے جو اجسیوی وقتیت کو ابھارا ہے جو اعتیاسی وقتیت کو ابھارا ہے اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ کیا کر نہیں سکتی بھلا یدشی چھتا ہوں ناریا رن رنگ راج صدرم رچھا کر چکی سکماریا ہمارے بیچ میں ادھچتا کر رہے کارکم کی میرونسا پرویج جی ہیں جو پدمشری ہیں ورشت لیککہ ہیں ورشت ساہتکار ہیں ہم سب کے لئے گوھروں کی بات ہے کہ وہ آج ہمارے بیچ میں ہیں میں دھچی اور بودھن کیلئے ان کو آمنترت کرتا ہوں رپیتہ علیوں سنکر سواگت کریں منچ پہ آسین سبی ودوانجن اور اس صبح میں اپستیت گواہ کے روپ میں بھائیوں اور بہنوں آج میتری شرن گپت کا ہم لوگ دیوست منا رہے ہیں ان کو میری بہت شردھانجلی نیرد جی کے لئے بھی میری بہت شردھانجلی میں دیکھ رہی تھی کہ سبھا راجنیتی کی اور بڑھ رہی ہے تو میں سوچ رہی ہوں کہ اس کو واپس ساہتے کی اور لاؤں ابھی میں آ رہی تھی تو محل دکھ رہا تھا بہت بڑا محل دلی کا بہت بڑا محل ہے اس کو دیکھ کے بہت سی باتیں یاد آتی ہیں ہماری ستنترتہ کی جو جوالہ وہاں جلائی گئی بہت درشاہ زفر جو بادشاہ تھے کلیکٹر حقشان دلی میں تب آسین تھے انہوں نے ان کے دو پتروں کی گلا کاٹ کے تھالی میں سجا کے بہت درشاہ زفر کلیجہ دیکھئے اس آدمی کا یہاں ساری میٹنگ پورے بھارت کی ہوتی تھی مہرانی لکشم بھائی بھی یہاں آتی تھی انہوں نے ہی سب الگ جگائی تھی کتنا ہے بدنسیب زفر دفن کے لیے دو گز زمی بھی نہ ملی کوئے یار نے آپ نے کیا کیا آپ بھول گئے اس کو دو گز زمی بھی نہ دی آج لوگ کہہ رہے ہیں اس کے نام سے اس کے نام سے سڑک بنائی جائے ہم ایک پلر بھی نہیں کھڑے کر پائے اس زفر کے نام سے جو بولتا رہا دو گز زمی بھی نہ ملی کوئے یار میں یہ وہی دلی ہے میتروں یہ وہی دلی ہے بھولیے مت اپنے پوروجوں کو آپ بھول جاؤگے تو یہ ننہیں بچے کیا یاد کریں گے خیر میں نے تھوڑا سا آپ کو واپسی کے لیے بھلایا میں جیسے آپ کو پتا ہے کہ میں کہانی کار ہوں ایک چھوٹی سی کہانی سناتی ہوں کہیں بھول کم پایا تھا پورا گاؤں تہس نہس ہو گیا سب کے گھر گر گئے سب برباد ہو گیا ایک چھوٹی سی ننہی سی بچی روتے ہوئے دوڑتے ہوئے جا رہی تھی ایک آدمی ادھر سے آ رہا تھا اس نے اس بچی سے پوچھا روتی ہوئے کہاں جا رہے ہو بیٹا اس نے کہا میرا گاؤں برباد ہو گیا بھوکم پا گیا ہمارا تو کچھ بھی نہیں پچا اس آدمی نے اس بچی کو اپنے گھر لے آیا میں لوگ آکے اس کی چتر دیکھ رہے تھے ایک بوڑھا اس پردشنی میں رو جاتا تھا وہ ایک ایک چتر کے پاس کھڑے ہو ہو کے نہارتا تھا جتنے دن پردشنی لگی رہی وہ برابر آتا رہا اس نے پھر آئیو جکوں سے کہا اس چتر بنانے والی سے کیا آپ میری بھیٹ کرا دیں گے آئیو جک نے کہا بلکل انہوں نے اس لڑکی کو بلایا اور کہا کہ یہ بابا تم سے ملنا چاہتے ہیں وہ بوڑھا اس لڑکی کے سامنے آیا اب بولا بیٹا تم نے جو چتر بنائے ہیں نا کیا بتا سکتے ہو یہ کہاں کہ ہیں تو اس لڑکی نے کہا بابا میرا گاؤں تھا بھوکم میں ختم ہو گیا یہ جو گھر دیکھ رہے ہو نا یہ میرا گھر تھا یہ چولے کے پاس جو عورت بیٹھی ہے نا یہ میری ماں تھی وہ ایسے ہی بیٹھتی تھی یہ گلے میں ایسے ہی مالا پہنی پہنتی تھی یہ میرا بابا ہے یہ میری چھوٹے چھوٹے بھائی بہند ہے یہ ہمارے گھر کا نیم کا پیڑ ہے یہ برگت کا پیڑ ہے جن کو میں چتروں میں بناتی ہوں میں تو بہت چھوٹی تھی بھوکم پایا تھا تو میں باہر باہر آگئی سب مر گئے اب میں شہر میں رہتی ہوں وہ بوڑھا رونے لگا اس نے کہا بیٹا تمہیں کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا میں نے کہاں کہاں نہیں ریپورٹ لکھائی اکباروں میں دیا تھانے میں ریپورٹ کی لیکن تم تمہارا پتہ نہیں چلا مجھے لگتا تھا کہ تم جرور جندہ ہوگی جیسے میں جندہ ہوں آج میں تمہارے چتروں کو دیکھ رہا ہوں اور مجھے بہت بھولتے ہیں جو کلکار ہے جو رجنکار ہے جو لکھک ہے وہ اپنے عطید کو کبھی نہیں بھولتا اور ساری زندگی اسی کو اکیرتا رہتا ہے اسی کو اکیرتا رہتا ہے اور اسی چتر میں اس نے اپنے آپ کو بھی اکیرا اس بچپن کو اکیرا جسے وہ چھوڑ کے آ گیا تھا ہم کتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں بہت کچھ کہتے ہیں کچھری میں دیکھئے عدالت میں معاف کرے گا یہاں کوئی جج یا وکیل ہو تو مجھے چھما کر دیجئے گا وہاں گواہ سے کہتے ہیں گیتہ پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھاؤ جو بولوگے سچ بولوگے لیکن وہ جھوٹ بولتا ہے ایسے ہی قرآن پہ ہاتھ رکھاتے ہیں مسلمان کوئی ہوگا تو قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں قسم کھاؤ کہ جو بولوگے سچ بولوگے لیکن وہ جھوٹ بولتا ہے بائبل کوئی کرشن ہے تو بائبل پہ ہاتھ رکھاتے ہیں اور کہتے ہیں قسم کھاؤ جو بولو گے وہ سچ کہو گے لیکن وہ جھوٹ بولتا ہے وہی آدمی جب کلم پکڑ لیتا ہے تو سچ بولنے لگتا ہے سچ کے سوا کچھ نہیں بولتا وہ اپنے من کی ساری خوشی اپنا سارا عطیر اپنے سارے سگے سمبندھیوں کو وہ شبدوں میں پیرو دیتا ہے سارے دکھ ویتھا کتھا سب کچھ اپنی ساری پیڑا وہ شبدوں میں اکیر دیتا ہے اپنے سنا ہوگا سمندر میں بہت موتی ملتے ہیں سمندر میں جب کھو جا جاتا ہے تو موتی بہار آتے ہیں اور جب وہ موتی بہار آتے ہیں چاہے وہ سو برس سے پڑے ہیں لیکن جب بہار آتے ہیں تو بجار کا مل ان کا مل ہوتا ہے وہ اتنی قیمتی ہوتے ہیں موتی ایسے ہی مطروں شبد موتی ہے یہ ہمارے اکشر موتی ہے ہم جب لکھتے ہیں ہمارے جو لیکھا کبھی جب لکھتے ہیں تو یہ اکشر نہیں یہ موتی جھان کے نکالتے ہیں سماج سے گھر گرستی سے پیڑا سے وہ اس کو نکالتا ہے اور وہ اکشر کبھی نہیں مٹتے آج آپ میتھلی شرن گھپت جی کو کا سمبان کر رہے ہیں یہ وہی ان کے لکھے ہوئے شبدوں کی ہی گریما ہے جو آج ہم سب یہاں اکھٹا ہوئے ہیں اس بات کو ہم کو سمجھنا چاہیے اور میں اپنے نئے مطروں سے نئے لیکوں سے کہنا چاہتی ہوں کہ وہ لکھیں لڑکے ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوگا کہہ کے حاصل ہوگا آپ کہہیے بولیے بولو تو آواز تو دو دنیا جرور سنے گی اور آج سب آپ سب ہی کھٹا ہیں مجھے بہت اچھا لگا آپ سب سے مل کے میں کھیڑا جی کی بہت آباری ہوں انہوں نے مجھے بلایا بہت بہت دھنیواد مجھے میتروں اگر یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو آپ سے آگ رہے ہے کہ ٹرو میڈیا چینل کو سبسکرائب اوشہ کریں اور ہاں سبسکرائب بٹن کے برابر میں جو بھنٹی کا نشان ہے اسے اوشہ دبائیں تاکہ لگاتار آپ کو ویڈیو ملتی رہے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں مجھے